اچھا بھائی میں یہ ایک بات بتائیں بحسن بھائی یہ تو بیٹھے یا نہ بیٹھے میں یہ سمجھ نہیں ہے آپ کی آج کی سب سے بڑے نیوز یہ تھی کہ مریم نواز صاحبہ کو سینئر نائب صدر بنا دیا گیا ہے پی ایم ایل این کا ہم سمجھے تھے کہ لندن سے کوئی خبر آئے گی کہ نواز شریف صاحب ایک آنمی ٹھیک کرنے واپس آ رہے ہیں کوئی آپ اس طرح خبر لے کے آئیں گے یہ جو فیصلہ ہوئے ان دا مسٹ آف دیل دیکھیں جی مریم نواز صاحبہ کیا کنٹریبوٹ کر رہی ہے ملکی کانوی کے اندر جو سب سے بڑا کرائیسز ہے وہ تو انگلینڈ میں سب تشریف فرما ہے ان کو تو پھر ادھر آنا جی لیڈ کرنے کے لیے اگر یہ اداس مالے لیا انہوں نے دیکھیں جی مریم نواز بالکل پاکستان ضرور آئیں گی اور بہت جلد آئیں گی اور جہاں تک پارٹی کو آرگنائز کرنے کا جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے تمام کارکن جو ہیں اور پارٹی میں جو لوگ ہیں مریم نواز کی ان میں بہت بڑی فالونگ موجود ہے پاکستان کی عوام میں بہت بڑی فالونگ موجود ہے اور یہ چار سال یا ساڑھے تین سال یہ جو عمران خان صاحب کا ایک ملک میں ایک میں سمجھتا ہوں نظام جو ریجیم تھی ہائیبریڈ ریجیم جو تھی وہ ہائیبریڈ ریجیم جو تھی اس کو بھی اگر کنفرنٹ کیا تو مریم نواز نہیں کیا تھا اور ہر بائی الیکشن میں اس کا بہت بڑا رول تھا ٹھیک ہے اب ایک دم اچانک سیاسی حلات حورتیال اس طرح کی بنی ہوئی کہ ہمیں یہ ایک ووٹ آف نو کانفرنس آئی اور پھر ہم ایک مخلوط حکومت کی شکل میں مرکز میں آگر پنجام ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے کچھ حلات بھی بدلے اور معاملات بھی اس طرح کے تھے اور ان کی جلاوطنی بھی ان کو یہاں پہ پابندی بھی تھی باہر سفر کرنے پہ پاسپورٹ ان کا تھا تو کچھ عرصے کے لیے باہر گئی ہیں اور انشاءاللہ جلد پاکستان واپس آئیں گی اور پارٹی کو مزید بہتر طریقے سے منظم طریقے سے آرگنائز بھی کریں گی پیچھے رہے گی بات جو اکانومی والی بات اب دیکھیں اکانومی پہ ہم بھی یہ بات کرتے ہیں اور یہ پہلے سی بھی بات آ رہی ہے یہ ان کی بھی یہی کہانی تھی کہ اکانومی جو ہے ایک دن میں فوراں ٹھیک نہیں ہوتی اکانومی کی اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور کام ہو بھی رہے اگر آپ کی حکومت چلی جائے لہا فوری طور پر اکانومی خود بہت ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ آپ کی گورنمنٹ پہ کوئی سٹیبلٹی نہیں آئی ہے سوال بازرد کے ساتھ بلکہ معذرت کیوں میں تو ڈنکے کی چھوڑ پہ کہوں گا یہ دیکھیں بات میں آپ کو ایک بڑی واضح بات بتا دیکھیں چاہے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یا یہ حکومت کے جو سٹیبلٹی نہیں آئے گی آپ اگر ایک شفاف الیکشن نہیں کرائیں گے نا تو سٹیبلٹی کبھی بھی نہیں آئے گی یہ ایک بڑی کلیر سی بات ہے شفاف الیکشن جب تک پاکستان میں نہیں ہوں گے دیکھیں یار محسن بھائیں لیکن اس کے لیے پہلے آپ دیکھیں کہ کراچی میں کراچی اور میری میری آخری گزارے کراچی اور سندھ میں ابھی تک خلقہ بنیوں کی بہت بڑی بہت بڑی لڑائی چل رہی ہے سپریم کورڈ کا فیصلہ موجود ہے اور مشترکہ مفادات کانسل کے بیچ میں ایک قرارداد عمران خان صاحب پاس کر کے کہتے ہیں آئندہ انتخابات سے پہلے مردم شماری ضروری ہے آئیں بیٹھے مردم شماری کی جیسی مردم شماری ختم کریں گے کوئی بات آپ کے حق میں کیے تو اپریشن کریں گے نہ ہی کریں تو بہتر ہے جی انہیں کیا اسلامباد میں مردم شماری کا مسئلہ ہے گا وہاں پر طائرہ حلقہ بنیاں بھی آئیں گی اب اسلامباد کی عبادی جو ہے وہ والی عبادی نہیں ہے جو آج سے دس سال پہلے تھی پرانی مردم شماری تھی اور لوگوں کے مسائل اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ نئی یونین کانسل کی مرورت ہے اسلامباد میں لوگوں کو بتا دوں آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا آپ چاہتے تھے نومبر تک عمران خان پرائم میسٹر نہ رہے تاکہ وہ جنرل فیض کو آرمی چیف نہ لگا دے دس سال تک کے لیے عمران خان حکومت میں رہیں گے اور آپ کی آدھی پارٹی جیل میں اور نواز شریف صاحب دس سال جلاوطری میں وہ آپ نے کام دکھا دیا اب یہ کانومی تو سمانے کے لیے آٹ بھی نہیں کے لیے کوئی گورنمنٹ میں آتی جبکہ آئی ایم ایف کا لاس کیر چل رہا ہو اور آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے اس سمانے کے حساب سے دلدل میں اٹھایا گرائے تھا اس ملک کو اب تو وہ عمران خان بڑا اچھے لگتے ہیں آپ لوگوں نے جو حال کیا آپ نے دلدل کی پستی میں گرا دیا اس قوم کو لیکن آپ تو بھی honest یا to yourself and your people آپ اس لیے آئے تھے نا کہ آرمی چیف کی تائناتی عمران خان نہ کریں وہ کام ہو گیا میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں اور آپ بھاجان ایمفل ایکانومسٹ میرے بھائی میں جب بریک سے واپس آوں گا نا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جو بیانی میں جھول ہے بجٹ خسالہ کتنا تھا ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا تھا اور کرنڈ اکاؤنٹ خسالہ کتنا ہے یہ آپ نے بتانا ہے مجھے اور آپ نے کیا کیا کہ یہ آپ نے ڈال ادھار لے کے امپورٹس کی ہیں کسٹم کے ذریعہ آپ نے سارا معاملہ اٹھایا ہے اور جو ریل پل لکھائی ایکانومی کا جنمن گروتھ ایکانومی کس کا جواب دیجئے گا میری ایمفل بھائی موشن شاہ رواند رانجا جو اس وقت عمران خان ایکسپرٹ ہے جتنے مقدموں میں آگا کے بھڑھ کے پیش ہو رہے ہیں ملکی ایکانومی کا مقدمہ لڑا ایک بریک کے بعد